ہیلو دوستو آپ سبھی لوگوں کا سی ایسے بالوجی کونسپٹ یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم لوگ سیل ڈیویجن کے سیل ڈیویجن میں میوسیس کو ڈسکس کریں گے ہم نے مائٹوسیس کا جو لیکچر ہے وہ پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اسے آپ میوسیس سمجھنے کے لیے مائٹوسیس کے لیکچر کو چینل پہ جا کے ویڈیو کو جو آپ دیکھ لیں جس سے آپ کو میوسیس کا جو لیکچر ہے وہ اچھے سے سمجھ جائے گا کیونکہ وہاں پہ جو انٹر فیس ہے جو انٹر فیس ہے جو دونوں میں کومن ہوتی ہے جو دونوں میں کومن رہتی ہے اسے میں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے تو اسے آپ جو جا کے دیکھیں ہیں کیا کہ جی ون فیس ڈیس پیس ڈیٹو ڈیم پیس یہ کیا ہوتی ہیں کتنا کیا ٹائم لگتا ہے کون سی سب سے لینگ دی ہوتی ہے کون سی سوٹیسٹ رہتی ہے تو یہ ہم وہاں پہ ڈسکس کیا ہے تو آپ انٹر فیس کو یہ دی سمجھ جائیں گے دین اس کے بعد آپ میوسیس ڈیویجن کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ کچھ سمجھ جائے گا اس لئے آپ ٹریویس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں جو میٹوسیس کی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور جو میرے چینل میں فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہا ہو وہ چینل کو سسکائب ضرور کر لے اور ویل آئیکن کو پریس کر لے جس سے آپ کو سبھی پرکار کی نوٹیفکیشنز ملتے جائیں گے اور آپ ٹیلیگرام گروپ لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گی جس میں جا کر آپ گروپ میں جوین ہو سکتے ہیں چلیے ہم ڈسکس کرتے ہیں میوسیس اکھر میوسیس کیا ہوتی ہے تو میوسیس میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ایسے ڈائیگرام یہ آپ کا جو ڈائیگرام ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس پرکار کے ڈائیگرام جو آپ کے لیپروٹین ڈائیگوٹین پیسیٹین ڈ ڈپلوٹین ڈ ڈائی کائنیسس ان سب ڈائیگرام کو ہم اچھے سے دیکھیں گے جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں ہی اکھر میوسیس کیا ہوتی ہے تو میوسیس میں ہمیں ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ہیپلوائٹ سیل کیا ہیپلوائٹ سیل ہیپلوائٹ سیل کا فورمیشن کرنا ہے ہیپلوائٹ سیل کا کیا کرنا ہے فورمیشن کرنا ہے ٹھیک ہے ہپلائٹ سل کون سے ہوتی ہیں یا اور یہ جو میوسیس ہے وہ ہمیشہ کس میں ہوتا ہے ریپروڈکٹیو سل میں ہوتا ہے ریپروڈکٹیو سل ٹھیک ہے ریپروڈکٹیو سل میں یہ اسی کو ہم کہتے ہیں زرم سل کس میں ہوتا ہے زرم سل میں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں میوسیس میں ہمیں ایک مدر سل ہوتی ہے ٹوئین جو ٹوئین جو مدر سل ہے یہ آپ کی مدر سل ہے مدر سل سے ہم فرشٹ ڈیویجن کرواتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں فرشٹ ڈیویجن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری دو ین سل بنتی ہیں ہپلائٹ سل بنتی ہیں کونسی دو ہپلائٹ سل بنتی ہیں تین اس کے بعد ہم اس میں میوٹکٹیو سیکنڈ کرواتے ہیں کونسی میوٹکٹیو سیکنڈ میوٹک سیکنڈ جس سے اس سے ین ڈس 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 سے دو دو سل بنتی ہیں تو ہمارا جو مدر سل سے ہے جو لاشٹ پروڈکٹ بنتا ہے وہ چار سل بنتی ہے کتنی پھوڑ پھوڑ کیسی ہپلائٹ سل بنتی ہیں پھوڑ ہپلائٹ سل بنتی ہیں آگونی کوش کہیں کتنی بنتی ہیں پھوڑ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو کریں دو ہپلائٹ سل بن رہی ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہمارا ریڈکسن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ریڈکسن یہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے اس میں ہپلائٹ سل ہی بن رہے ہیں ہپلائٹ سل بن رہے ہیں تو اس میں ہمارا نا تو to reduction ہورا نہ تو کوئی کسی پکار کا ہمارا اس میں increase ہورا تو اسے ہم ایک ایک ویسنل ڈیویجن کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ایکوشنیل ڈیویجن اسے کہہ سکتے ہیں ری ڈیویجن گھنٹ یا تو ری ڈیویجن ہم کہتے ہیں فرسٹ میوٹک کو انٹ سیکنڈ میوٹک کو کہتے ہیں کس لڈیویجن تو اسے ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو جیسے ہم پھور ہیپلوائٹ سل کا نرمان کر رہے ہیں لاشت جو پروڈکٹ ہے جو لاشت جو ڈاٹر سل سمائی آتی ہیں مدر سل سے اس میں پھور آتی ہیں اس میں آپ کی جو پھور ڈاٹر سل ہیں تو ان کا جو نرمان کرتے ہیں ہم مدر سل سے وہ بھی ڈپلوائٹ مدر سل سے کر رہے ہیں اس کی جو ہم ڈیفنیشن دیکھیں تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں formation of formation of formation of four haploid cell four haploid cell from ڈیپلوائٹ مدر سل سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں formation of four ڈاٹر ہپلوائٹ سل سے ڈیپلوائٹ سل پھور ڈیپلوائٹ مدر سل سے یہ آپ کی کس کی پریبانشہ ہو جائے گی میوسیس کی بلکل نارمل لینگویز میں اسے آپ سمجھ جائیں گے اب نیشٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں جو آپ کا میوسیس ہے میوسیس میں یہ آپ کی مدر سل ہے جو یہ مدر سل ہے اس کو ہمیں prepare کروانا ہوگا جو میں نے previous ویڈیو میں آپ کو اچھے سے ڈسکس کیا ہے prepare کروانا پڑے گا کس کے لیے division کے لیے جب ہم اسے division کے لیے prepare کروائیں گے اس کا جو genetic material ہے اور جو cytoplasm میں جو material ہے اس کو ہم double کروائیں گے کیا کروائیں گے جس سے اس کا division ہو کے equal equal کیا ہو جائے distribute ہو جائے اس کے لیے ہمیں اسے prepare کروانا پڑے گا تو prepare کروانے کے لیے ہماری جو common process ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں interface کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں interface تو interface ہوگی وہ ہماری meiosis میں بھی ہوگی and ہماری mitosis میں بھی ہوگی جو interface ہے یہ کس میں کس میں common ہے یہ ہماری meiosis میں بھی common ہے اور mitosis میں بھی common ہے تو ہم نے mitosis میں interface کو discuss کیا تھا جس میں ہمارے کتنے phase تھے g1 تھا yes تھا and g2 تھا تو g1 gap first phase جس میں ہمارا protein and RNA کا synthesis ہوتا ہے yes phase جس میں ہمارا dna synthesis ہوتا ہے and g2 phase جو بچے ہوئی proteins and RNA synthesis ہوتا ہے اس کا last synthesis ہے وہ g2 میں ہوتا ہے اس کے بعد آپ کیا جاتی ہے m phase جس میں ہمارا nucleus کا کیا ہوتا ہے division to nucleus division کو ہم کہتے ہیں karyokinesis اب karyokinesis سبد کس نے دیا cytokinesis سبد کس نے دیا یہ میں نے آپ کو previous video میں بتا چکا ہوں اسے آپ جو جا کر دیکھ لیں تو آپ کو interface پوری آپ کو یہ جو phase ہے یہ سمجھ آ جائے گی تو interface کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو meiosis meiosis کیسے perform ہوتا ہے جو meiosis میوٹک فرسٹ میں جو مدر سل ہوتی ہے مدر سل سے ہماری دو ہپلائیڈ سل کا نرمان ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا اس کا target ہمیں بنا کے چلنا ہے میوٹک فرسٹ میں ہمیں دو ہپلائیڈ سل کا نرمان کرنا ہے اور اس میں دونوں ہپلائیڈ سل سے دو دو ہپلائیڈ سل کا نرمان ہوتا ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے جو mitosis پڑھی تھی تو mitosis میں 2 same type تو اس میں بھی ہم mitosis روپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ میوٹک سیکنڈ یہ perform جیسے اور میوٹک فرسٹ یہ ہماری ڈیویجن کیسے ڈیویجن اسے پڑھیں گے اور اس کے بات جو یہ پروسس ہے یہ آپ کو mitosis جیسے ہی پڑھنا ہے تو اسے ہم دیکھ لیتے ہیں میوٹک فرسٹ میوٹک فرسٹ میں ہمارا تارگیٹ ہے ہمارا مدر سلس ہے ہمیں دو ہپلائیڈ سل بنانی ہے اسے ہم دیکھتے ہیں اس کی ہم ہسٹی جان لیتے ہیں جو میوسیس کی تو میوسیس جو ترم ہے سرپرثم کس نے دیا تھا فارمر اند مرے نہیں دیا تھا 1905 میں کب 1905 میں جو میوسیس ہے وہ ایک گریک ورڈ ہے کیسا ہے گریک ورڈ انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو میوسیس کے بارے میں بتا رکھا ہے اس کی ڈیفنیشن بتائی ہے آپ کو کیسے perform ہوتی ہے پہلے دو ہپلائیڈ سل ان دو ہپلائیڈ سل سے دو ہپلائیڈ سل بنتی ہیں دو پرکار کا ڈیویجن رہتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے ڈیویجن ایک ہوتا ہے ڈیویجن یہ آپ جان چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں میوٹک فرسٹ ڈیویجن میوٹک فرسٹ میں ابھی ہم نے دیکھا کہ مدر سل سے ہمیں دو ہپلائیڈ سل بنانی ہے تو میوٹک فرسٹ میں کیا کرنا ہے دو ہپلائیڈ سل بنانی ہے اس کو میں آپ کو جو اس کی نورمل فیز ہیں پرو فیز میٹوسیس کی اسی پرکار سے آپ کو بتاؤں گا پرو فیز میٹا فیز اینا فیز اینڈ ٹیلو فیز یہ آپ کی چار اس میں بھی تھی اس کو میں نے آپ کو فندس بتایا تھا پاپا ممی پاپا ممی آتے ہیں کیا ہے پاپا ممی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فندس آپ یاد کر سکتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے میوٹک فرسٹ ہے تو پرو فیز فرسٹ میٹا فیز فرسٹ اینا فیز فرسٹ این ٹیلو فیز فرسٹ یہ آپ کا میوٹک فرسٹ ڈیویجن کی فیزیں ہیں جس فیز ہیں جس میں پرو فیز فرسٹ میٹا فیز فرسٹ اینا فیز فرسٹ این ٹیلو فیز فرسٹ جو پرو فیز فرسٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھ رہتے پرو فیز کو only پرو فیز کو ہم پڑھ رہتے اپنے ارلی پرو فیز میڈل پرو فیز این لیٹ پرو فیز میں اس کو پرو فیز فرسٹ کو اس میں ہم پڑھتے ہیں پانچ فیزوں میں سب فیز میں پڑھتے ہیں کتنی پانچ ہماری سب فیز ہیں کتنی پانچ سب فیز ہیں کس کی ہیں یہ پرو فیز فرسٹ کی تو پرو فیز فرسٹ کی جو ہیں پانچ فیز اس میں ہے لیپٹوٹین لیپٹوٹین جائیگوٹین پیچیٹین ڈیپلوٹین and ڈائی کائنیس اب میں اس کو یاد کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سمجھتے جائیے گا للہ جرہ پانی دے دے ٹھیک ہے للہ جرہ پانی دے دے ٹھیک ہے للہ میں آپ کا للہ سے ہو گیا لا سے ہو گیا لیپٹوٹین جرہ سے ہو گیا جائیگوٹین پاس سے ہو گیا پیچی ٹین دے سے ہو گیا ڈیپلوٹین اور لاشٹ والے سے ہو گیا ڈائی کائنیس یہ آپ یاد رکھئے گا لاشٹ میں کیا آئے گا ڈائی کائنیس ڈائی کائنیس ٹھیک ہے اس سے آپ پھنڈا سے یاد کر سکتے ہیں للا جرہ پانی دے دے ٹھیک ہے تو ہم ابھی اس کی جو فیز ہیں لیپٹوٹین جائیگوٹین پیچی ٹین ڈیپلوٹین ڈائی کائنیس اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پروفیز فسٹ میں کیونکہ ہم جو مےوسutar کو دو بھاغ invites میوٹjor ک faire جس میں ہم جانیں گے مےوسutar پروفیز فسٹ جو پروفیز فسٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے لیپٹوٹین لیپٹوٹین Hé مدرسل ہے تو مدرسل میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری کرومیٹن جو کرومیٹن نیٹورک ہے یہ آپ کی لیئر ہے اس کی نیوکلیئر میمبرین یہ کیا ہے نیوکلیئر میمبرین ہے یہ آپ کی شیل میمبرین ہے یہ آپ کا کرومیٹن نیٹورک ہے کیا یہ کرومیٹن نیٹورک ہے تو یہ جو کرومیٹن نیٹورک ہے وہ ایک کیسے آپ کا جو گلدستہ ہوتا ہے بکٹ جو گلدستہ ہوتا ہے گلدستے جیسا اکار دیکھتا ہے کیسا دیکھتا ہے کرومیٹن نیٹورک کا گلدستے جیسا جیسے بک ہوتی ہیں بکیں بکٹ جیسے ہم کہتا ہے تو وہ یہ گلدستے جیسا اس کا اکار دیکھتا ہے اس ویسے اسے کہتے ہیں بکٹ اسٹیج بکٹ اسٹیج اسے کہتے ہیں بکٹ اینڈ یہ لانگیسٹ فیز ہوتی ہے کیسی لانگ فیز ہوتی کیونکہ پرو فیز پرسٹ میں پانچ فیزے آتی ہیں ہماری کتنی فائی فیز آتی ہیں اس لیے سل یہ سب سے زیادہ کیا ہے لانگیسٹ ہے دھیان رکھئے گا لانگیسٹ فیز ہے اس میں جو کرومو سوم ہوتے ہیں لانگیسٹ ڈینیسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کرومیٹن جو نیٹورک ہوں ایک دوسرے مولز ہے رہتے ہیں اس لیے وہ لانگیسٹ ڈینیسٹ دکھائی جیتے ہیں لک لائک تھریڈ لائک سٹکچر کیسے دھاگے دھاگے جیسے سٹکچر میں یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں کیسے دھاگے جیسے اور جیسے جو اون کی جو کھلی ہوئی بال ہوتی ہے جب آپ اون خریدتے ہوں گے اون تو اون کو جب ہم بال اس کی جو ہوتی ہے اسے ہم کھول دیں لوز کر دیں تو ایسا ہمارا دکھائی دیتا ہے اس سٹیج میں کیسا لوز بال آف اول ٹھیک ہے اون کی کھلی گینج جیسے یہ یہاں پہ کرومیٹن نیٹورک دکھائی دیتا ہے اور یہاں سے کیا ہونے لگتا ہے جو کھرومو شوم ہے لیپروٹین میں کیا ہونے لگتا ہے جو کھرومو شوم ہے وہ اپنے ہومولوگس کروم Accor کو سرچ کرنے لگتے ہیں ان کے پاس پہنچنے لگتے ہیں کس کے لئے پیرنگ کے لیے لیکن ابھی اس میں پیرنگ نہیں ہوتی علب ہوملوگ اللہ رجل ہون comprوم Anderson ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جانے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہومولوگی سرچ ہوتا ہے ہومولوگی سرچ دھیان رکھے گا اس کا ہم ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں جو آپ کا لیپٹو ٹین ہے تو لیپٹو ٹین میں اسے لیپٹو نیما بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیپٹو نیما تو جب آپ مائکرویسکوپ سے دیکھیں گے جب آپ مائکرویسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس پرکار کا اوزہ ہوا لیپٹو ٹین میں مائکرویسکوپ میں مائکرویسکوپ میں کچھ اس پرکار کا دیکھیں گے اور جو آپ چتر بنائیں گے ایسے بنا سکتے ہیں یہ آپ کے کرومو شوم ہیں جو ایک دوسرے میں اوزہ ہوئے ہیں اس میں ابھی کوئی اس میں ہومولوگسکوپ پاس پاس نہیں پہنچے ہیں اس میں ابھی آپ کی نیوکلئر ممبرین بھی ہے سیل ممبرین بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے میں کیا ہیں اُلزے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کیسے ہیں تھریڈ لائک اسٹرکچر میں یہ آپ کا ڈائیگرام ہے اسے آپ بنا لیں گے اس کے بعد آپ کا ہے جائیگوٹین تو ہم پہلے ڈائیگرام سے سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو تھیوری بتا دوں گا تو جو جائیگوٹین میں ہیں ہماری جو 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 ہماری ج تو ایک جیسے کروموسوم جو ہیں وہ پاس میں آنے لگتے ہیں کیا ہوتا ہے ہومولوگس کروموسوم پاس میں آنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے اس میں جائیگوٹین میں تو جائیگوٹین میں ہمیں جو ہومولوگس کروموسوم ہے ان کی بیچ پیرنگ ہونے لگتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کیا کہتی ہیں سینوپسس اس کے لئے کو کیا کہتے ہیں ہومولوگس کروموسوم کی پیرنگ ہونا ایک ساتھ آنا جڑنا اسے ہم کہتے ہیں پیرنگ یا ہومولوگس پیرنگ یا تو ہم کہہ جاتے ہیں سینوپسیس ٹھیک ہے تو یہ کس سٹیج میں ہوتا ہے جائیگو نیما میں یا جائیگو ٹین میں کس میں جائیگو ٹین میں یہ دھان رکھئے گا بہت امپورٹنٹ ہے بہت پہنچا جاتا ہے تو اس میں سینوپسیس کیلئے کس میں پر فارم ہوتی ہے آپ کی جائیگو ٹین میں ہومولوگس کروموسوم کیا ہونے لگتے ہیں پیر میں آنے لگتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہومولوگس کروموسوم ہے ایک ہی کلر کے اس میں دکھا دیئے گئے ہیں ہے اس لئے آپ کو اور سمجھ میں آئے گا یا بلو آنے لگتے جو آپ کو دیکھ میں ہم بہت پڑھتے ہیں کروسنگ اوور کروسنگ اوور اس میں کیا ہوتا ہے کروسنگ اوور اب کروسنگ اوور کیا ہے اب اس میں آپ کروسنگ اوور میں یہ آپ کے homologous chromosome تھے ایک آپ ہم دوسرے کلر کا بنا لے رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے homologous تھے یہ homologous تھے اور یہ ایک دوسرے کے homologous تھے تو ان کے بیچ اس اور اس chromatids کے بیچ کیا ہوتا ہے ہمارا chromatids کے بیچ کونسے chromatids اب یہ اس کی sister اب جیسے یہ chromosome ہے یہ chromosome ہے تو یہ chromatid یہ chromatid اس کی sister ہے یہ sister ہے لیکن یہ chromosome کے according یہ جو chromatid ہے یہ جو chromatid ہے اس chromosome کے according کیا ہے non sister ہے تو کیا ہوگا non sister کے بیچ میں ہماری genetic material کا transfer ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں crossing اور کیا کہتے ہیں crossing اور آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کا چتر ہے crossing اور میں crossing اور میں آپ diagram کچھ ایسے بنائیے گا میں آپ کو اس سے تھوڑا سا ٹھیک بنا دے رہا ہوں یہ آپ کا chromatid ہے یہ آپ کو chromatid دکھ رہے ہیں یہ ڈپلیکیٹڈ chromatid ہوں گے ایسے کیا ہوں گے یہ ڈپلیکیٹڈ ہوں گے ڈپلیکیٹڈ ہوں گے آپ کے تو اس میں کیا ہوگا یہ آپ کا homologous commerce ہوگا یہ آپ کے homologous ہیں اس کو ہم دوسرے کلر سے دکھا دیتے ہیں آپ کو تو اس کے بیچ میں اب ان کے بیچ میں crossing اور دو کے بیچ میں دو homologous کے chromosome کے بیچ میں non sister chromatids میں کیا کروانا ہے crossing اور crossing اور کا جو آپ ڈائیگرام بنائیں گے اب اسی chromosome کروم کا ہم ایک chromosome کو کسی کو لے لیتے ہیں یہ ہوا اب اس پوائنٹ پہ کس میں اس پوائنٹ پہ دیکھ رہے ہیں ہاں یہ chromosome جوڑ رہے ہیں تو اس پوائنٹ پہ کیا ہوگا ہمارا genetic material transfer ہوگا genetic material کیا ہوگا transfer ہوگا تو اس کا genetic material اس میں آ جائے گا اس پوائنٹ پہ اور اس اس chromosome کا اس chromosome کا genetic material اس میں چلا جائے گا اس میں تو یہ کیا ہوتا homologous chromosome کے بیچ non sister chromatids کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ہمارا genetic material transfer ہوتا ہے then اس کے بعد separation ہوتا ہے تو یہ جو پوائنٹ پہ transfer ہو رہا ہے اس پوائنٹ کو کہتے ہیں کیجما کیا کہتے ہیں کیجما اس کو ہم کہتے ہیں کیجما تو یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے پھولی پیئرڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ crossing اور perform ہوتی ہے کیا ہوتی crossing اور تو ہم اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں اسے تھیوری میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم نے ابھی دیکھا زائیگو ٹین پیچی ٹین تو اس کو ہم ہم نے لیپٹو ٹین کو دیکھا لیپٹو ٹین کی تھیوری دیکھ لی ہے آپ کا ڈائیگرام بھی دیکھ لیا ہے thread like structure ہوتا ہے loose ball اور پول جیسے دیکھتے ہیں وہ chromo شوم اس کے بعد زائیگو ٹین میں ہمارا کیا ہوتا ہے رب پیرنگ اسے ہم رب پیرنگ یا synopsis کہتے ہیں اس میں بائیویلنٹ فارم ہوتے ہیں بائیویلنٹ کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو chromo شوم بتایا تھا یہ تو اس کے ہم اس میں chromo شوم یہ آپ کا homologous chromo شوم ہے تو یہ homologous chromo شوم ہے اس یدھی یہ بائیویلنٹ یا homologous chromo شوم ہے آپ جیسے دیکھ رہا ہوں گے یہ homologous chromo شوم ہے تو homologous chromo شوم میں ایک پیر یہ ہو گیا ایک پیر یہ ہو گیا ایسے یہاں پہ ہم ایک پیر بنا لیتے ہیں homologous chromo شوم کی ایک پیر ایک پیر یہ ہو گیا تو ایسے ہم دیکھیں تو ایک روم شوم ہے ایک 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 تو بائی ویلنٹ کا مطلب آپ کا ہے یہ 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 ون ویلنٹ اسے آپ ریپلیکیٹڈ فارم میں نہ دیکھ کے جب یہ سنوپسس میں ہوتا ہے کس میں سنوپسس میں سنوپسس کس میں سنوپسس میں سنوپسس فیز میں ہوتا ہے اس سمیں اس کا ریپلیکیٹڈ فارم اسی کے جسٹ پیچھے رہتا ہے جسٹ پیچھے چھپا رہتا ہے تو یہ ایک ویلنٹ ہوتا ہے اور اسی کا جو ہومولوگس رہتا ہے اور ایک ویلنٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بائی ویلنٹ بائی ویلنٹ جو بائی ویلنٹ کا ہم ڈائیگرام بناتے ہیں جو بائی ویلنٹ کا ہم ڈائیگرام بناتے ہیں وہ ایسے سنگل ایسے سنگل یہ مانکے چلتے ہیں اس میں ریپلیکیٹڈ کروموسوم نئی ہورا اسے کہہ دیتے ہیں بائی ویلنٹ اور اس فارم کو کہہ دیتے ہیں ٹیٹراد اسے کہہ دیتے ہیں ٹیٹراد اور یہ ہوتا ہے آپ کا بائی ویلنٹ یہ بھی بائیویلنٹ ہے تو بائیویلنٹ اینڈ تیٹراد تیٹراد میں کیا ہوتا ہے کہ ریپلیکیٹڈ پھارم میں جو ایک کروموسوم ہوتا ہے جو ایک پیر ہوتا ہے کروموسوم کا اس میں فور کرومیٹڈز ہوتا ہے کتنے فور کرومیٹڈز تیٹراد میں ٹھیک ہے تیٹراد اور بائیویلنٹ آپ سمجھ چکے ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے سنتھیسس آب ریمیننگ 0.3% دین اب ایک بہت کوشن پوچھا جاتا ہے کی 0.3% جو ڈی این اے کا سنتیسس ہوتا ہے وہ آپ کا جائی گوٹین میں ہوتا ہے کس میں جائی گوٹین میں کس میں ہوتا ہے جائی گوٹین میں ہوتا ہے تو آپ کا جو انٹر فیز میں اس فیز ہوتی ہے وہاں پی کتنا سنتیسس ہوتا ہے تو میوسیس میں جو انٹر فیز ہوتی ہے میوسیس میں میوسیس میں جو انٹر فیز ہوتی ہے آپ کی جو انٹر فیز ہوتی ہے انٹر فیز میں اس فیز اس فیز میں نائنٹی نائنٹی نائن 99.7% ڈی ای نی کا سنتیز ہوتا ہے کتنا 99.7% and 0.3% جو ریمیننگ ڈی ای نی ہوتا ہے بچا ہوا وہ آپ کا کس میں سنتیز ہوتا ہے جائی گوٹین میں دھیان رکھے گا ایک ہوتا ہے سنپٹونیمل کمپلیکس کیا ہوتا ہے سنپٹونیمل کمپلیکس جو دو ہومولوگس کروموسوم کے بیچ میں پایا جاتا ہے دو جو ہومولوگس ہومولوگس کروموسوم کی بیچ پایا جاتا ہے جو ہومولوگس کروموسوم ہوتے ہیں ڈائیگرام سے میں آپ کو بتایا اور بتا رہا ہوں جو ہومولوگس کروموسوم ہے یہ آپ کا یہ مان لیں یہ کروموسوم ہے یہ آپ کا کروموسوم ہوا تو سنپسس کی دوران سنپسس جب ہوتی ہے تو یہ دونوں کروموسوم اٹیچ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پیرنگ بن پیرنگ کرتے ہیں دونوں کروموسوم کیا ہوتے ہیں پیرنگ کرتے ہیں یہ آپ کا جو پیرنگ ہوا تو یہاں پی پروٹینز پائی جاتی ہیں دو کروموسوم کے بیچ ہومولوگس کروموسوم کے بیچ یہ جو ہومولوگس کروموسوم کے ویدن جو یہ پروٹین ہوتی ہے جہاں پی یہ سنپسس کرتے ہیں جڑتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سین اپٹیمل سین اپٹو نیمل کمپلیکس کیا کہتے ہیں سین اپٹو نیمل کمپلیکس بہت پوچھا جاتا ہے سین اپٹو نیمل کمپلیکس کیا ہے تو جو ہومولوگس جو کروموسوم ہیں ان کروموسوم کی بیچ کیا ہوتا ہے ایک پروٹین سٹکچر دکھائی دیتی ہے جسے ہم سین اپٹو نیمل کمپلیکس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہومولوگس کروموسوم کے بیچ میں اور کس عوضتہ میں انڈوب جائیگوٹ انڈوب جائیگوٹین مطلب کہنے کا جو جائیگو نیما جو جائیگو نیما آپ کی فیز ہے اس کی انت میں ہمارا سینپٹونیمل کمپلیکس اسٹرکچر دکھائی دیتی ہے جو ریسپونسبل ہوتی ہے سینوپسس کے لیے کیونکہ جو پروٹین ہے وہ دو کروموشوم کو کیا کرتی ہے پیرنگ کروانے میں ریسپونسبل ہے ساہیتہ کرتی ہے دونوں کو جوڑتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اس پروٹین اسٹرکچر اسٹرکچر کو سینپٹونیمل کمپلیکس یہ جو پروٹین اسٹرکچر ہے وہ تھکنیس اس کی جو تھکنیس اور اس کا سپیس ویدن کروموشوم کے بیچ پروٹین اسٹرکچر جو یہ کیا ہے اسے رب کر دیتے ہیں پھر آپ کو ہم بتایا دے رہا ہوں یہ جو پروٹین یہ پروٹین اسٹرکچر ہے سینپٹونیمل کمپلیکس اس کی جو تھکنیس ہوتی ہے اس کو کیسے ہم دیکھیں گے تو جو ہومولوگس کومو شوم کے بیچ جو اسپیس ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا یہ جو اسپیس ہے یہ یہ اس کی تھکنیس ہوتی ہے یہ کیا ہے اس کی تھکنیس ہوتی ہے اس کو سرپتہم سنیپٹونیمل کمپلیس کو سرپتہم موسیس نے انیس سو چھپن میں بتایا تھا کہ یہ ایک پروٹین اسٹرکچر ہوتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں پروپوزٹ کیا تھا ڈسکورٹ کیا تھا تو موسیس نے بہت دھیان رکھے گا بہت امپورٹینٹ ہے سنیپٹونیمل کمپلیکس کیا ہے کس نے اسے دیا کس نے پروپوزٹ کیا تو جائیگوٹین میں ہم نے دیکھ لیا تو جائیگوٹین کا جدی ہم ڈائیگرام بناتے ہیں تو یہ آپ کا سیل ہے اس میں یہ کرومو شوم ہیں یہ کرومو شوم کے بیچ پیرنگ ہوئی یہ ہم لوگو شوم ہوا یہ آپ کا ایک کرومو شوم اور ہوا یہ تو ان کی بیچ جو پیرنگ ہو گئی یہ یہ ون پیر یہ دوسرا پیر تو ہم لوگو شوم کے بیچ کیا ہوتا ہے پیرنگ ہو جاتی یہاں لکھ دیں گے آپ پیرنگ یہ جیسے پیرنگ ہو گئی تو یہ سنوپسس یہاں پہ پر فرم ہو گئی یہاں پہ آپ کا ابھی اس میں ہوگا نیوکلیئر میمبرین کیا ہوگی نیوکلیئر میمبرین یہ آپ کا ڈائیگرام بن جائے گا تو میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کرومو شوم میں کونسے سٹیج میں کونسے کرومو شوم کا کیا اسٹرکچر ہے یہ آپ نے دیکھ لیا جائیگوٹین جائیگوٹین میں یہ لپٹوٹین کا میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا لپٹوٹین میں یہ ہے جائیگوٹین میں جسے ہم جائیگو نیما بھی کہتے ہیں یہ آپ کی سنوپسس ہو رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ نیوکلیئر میمبرین ہے نیوکلیئر میمبرین ہے یہ آپ کا کرومو شوم کا ہومولوگس پیئر ہے کیا ہے یہ ہومولوگس پیئر ہے کرومو شوم کا ہومولوگس پیئر یہ سیکینڈ ہے ہومالوگوست پیئر ہے یہ سیل מ�емبراین ہے تو یہ آپ کا ہو گیا زائیگانیما یا جائیگوٹین اسٹرکچر اس کا سیل کا اس کا ڈائیگرام بنا لیں گے اس کے بعد آتا ہے پیجیٹین تو پیجیٹین میں لانگی ٹیوڈنل اسپلٹنگ ہوتی ہے کس کی روموشوم کی کیا ہوتی ہے لانگی ٹیوڈنل اسپلٹنگ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے لانگی ٹیوڈنل اسپلٹنگ یہ آپ کا کروموشوم تھا یہ کروموشوم ہے اس کا یہ ہومولوگا شمبتہ بنا لے رہے ہیں تو یہ جو کروموشوم آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ جو ریپلیکیٹڈ کروموشوم ہیں یہ اٹیچ ہوں گے یہ آپ کے اٹیچ ہوں گے کوہیسن پروٹین کے دوارا جو کروموشوم ہیں تو ان کا کیا ہوگا سپلٹنگ ہوگی کیا ہوگی سپلٹنگ 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 کس لیے ہوگی کیونکہ ان کی بیچ ہونا ہے کروسنگ اوار ان کے بیچ کن کے بیچ ہونا ہے یہ آپ کی نون سیسٹر کروموشوم ان کے بیچ کیسے ہوگی کروسنگ اوار یہ سپلٹنگ ایسے ہو جائے گی یہ آپ کی یہ آپ کی سپلٹنگ ہو گئی یہاں پہ ہو جائے گا کروسنگ اوار یہاں ہو جائے گا آپ کا کروسنگ اوار یہ یہ کروسنگ اوار پروپاوم ہو گیا یہاں آپ کی یہ ہو گئی سیل میمبرین یہاں آپ بنا لیں گے نیوکلیس میں نے کروموشوم بڑا بنا دیا آپ کروموشوم کو چھوٹا کر کے سیل کے اندر آپ بنا دیں گے اس میں دکھا دیں گے کہ یہاں کروسنگ اوار ہو رہی ہے ایسے کر کے ایسے یہ ایک پیر ہو گیا ایسے سیکنڈ پیر بنا دیں گے ایسے آپ کو بنانا ہے پھر اس کے بعد سپلٹنگ دکھانا ہے سپلٹنگ دکھانے کے بعد آپ کو کروسنگ اوار دکھا دینا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا بائی ویلنٹ جو ہوتے ہیں جب سپلٹنگ ہو جائے گی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں جو ریپلیکیٹڈ فارم ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے اس لئے سے بائی ویلنٹ کہتے ہیں یہی جب بائی ویلنٹ سپلٹنگ ہو کے ٹیٹرارڈ فارم ہو جاتے ہیں ٹیٹرارڈ بنا لیتے ہیں کیا ٹیٹرارڈ ٹیٹرارڈ میں بتایا تھا میں نے پھور کرومیٹس ہوں گے کتنے ہوں گے پھور آپ کو میں ایک بہت اچھی چیز بتاتا ہوں دھیان میں رکھئے گا آپ کروسنگ اوار سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک نورمل کرومو شوم ہے یہ کی نورمل کرومو شوم ہے اور یہ کی ریپلیکیٹڈ کرومو شوم ہے تو ہمیشہ ہم جو کرومیٹس کی جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہ ریپلیکیٹڈ کرومو شوم میں کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایک کرومیٹڈ ہے کوئی پوچھے اس میں یہ کتنا کرومو شوم ہے تو یہ ہے ایک کرومو شوم کرومو شوم ہے ایک لیکن اس میں کرومیٹس کتنے ہیں دو کرومیٹس ہیں کبھی بھی آپ ایک کرومیٹڈ دو تین چار ایسے مد گنیں یہ سنگل کرومیٹڈ ہے اور یہ سنگل کرومیٹڈ ہے تو یہاں پہ کتنے کرومیٹس ہیں دو یہاں پہ کتنے ہیں تو یہاں پہ پہلی بات ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ جو stage ہوتی ہیں cell division کی uria counting کرنے کی وہ آپ کی جیسے meta phase میں آپ visible ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو cell division کی stage میں phase کے سمئے ہی ان کو count کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وزویل ہو سکتے ہیں تو اس سمئے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں تو phase کے سمئے یہ ہوتے ہیں ہمائے replicated کہ ہوتی ریپلیکیٹر ایسی میں ہمیں سائج 1 کی اسے گنا جاتا اور ایک ہر سے گنا جاتا کبھی ایک دو تین چار ایسے نہیں گنتے ہیں تو اس میں دو کررویٹر ہے اس میں کوئی پہنچے ریئر کے پھر بھی پہنچ لیتا ہے اس میں تو آپ اس کو بھی کیا کہیں گے اس میں ایک کرویٹر ہے ایک لیکن اس میں آپ نورمل نہیں گن سکتے کیونکہ پیزز میں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کرویٹر اس لئے ریپلیکیٹر ٹاپن میں کرویٹر ہوتا تو اس میں ایک کرویٹر presenters اس میں دو کرو میٹیس یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد آتا ہے کروشنگ آور کیا ہے چانس پر جنیٹک مٹرمیال between نن سسٹر کرو میٹیس اور ہومو لگس کرومیسوم ٹھیک ہے مطلب آپ کا یہ ہے کہ ہومو لگس کرومیسوم کے بیچ ہومو لگس کرومیسوم اور نن سسٹر کرومیسکت کے بیچ جنیٹک میٹیس کا ٹرانس پر ہو时间 کہہاں کروسنگ آور ادا کروسنگ آور جب ہو رہا ہوتا تو جس بدلوں میں کروسنگ اوور ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیجما کیا کہتے ہیں کیجما کہتے ہیں یہ کرومو شوم ہے میں نے آپ کو بہت بار یہ بتا دیا یہ آپ کا کرومو شوم یہ یہاں پہ یہ آپ کا ہو رہا ہے کروسنگ اوور جس پوائنٹ پہ کروسنگ اوور ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیجما کیا کہتے ہیں کیجما کہتے ہیں کیجما دھیان میں رکھئے گا اسے کہتے ہیں کیجما تو پیچی جو آپ کا اس میں پیچی ٹین ہے تو پیچی ٹین میں آپ نے لونگی ٹیوڈنل سپلٹنگ پڑھا بائی ویلنٹ سے وہ ٹیٹراد میں بدل جاتا ہے کروشنگ آور اس میں ہوتا ہے کیجما فارمیشن ہوتا ہے نیش دیکھتے ہیں ہم اب آتا ہے ہمارا ڈپلو ٹین ہمارا جو ہم نے پڑھا ہمارا ڈپلو ٹین جائگو ٹین پیچی ٹین تک ہم کیا کروا چکے ہیں کروسنگ آور اب کروسنگ آور ہوکے ہم انہیں کروائیں گے سیپریٹ سیپریشن کروائیں گے کرومو شوم اپنی اپنی جگہ پہ جیسے تھے وہ ایسے ہو جائیں جیسے یہ تھا پیرنگ ہوئی تھی پیرنگ نا پیرنگ سے الگ الگ ہو جائیں پیرنگ ساتھ میں نہ رہے ہومولوگس کرومو شوم ساتھ میں نہیں نہ رہے یہ کرومو شوم ہو گیا ایسے یہاں ایک ہم بنا لیتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا ایک دوسرے کلر سے ایک بنا لے رہے ہیں یہ ہوا یہ کرومو شوم کیا ہوتے ہیں اب ایسے بکھر جاتے ہیں سیپریٹ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں سیپریٹ ہو جاتے ہیں کروسنگ اور ہوا سیپریٹ کیسے ہوں گے جب ٹرمیلائی ٹرمیلائیزیشن ہوگا مطلب ٹرمینیٹ ہوں گے کیجما کا کیا ہوگا ڈسپیر ہوگا وہ کیجما ڈگریڈ ہوگا ٹھیک ہے ٹرمیلائیزیشن ہوگا کیجما کا اس میں انڈوب ڈپلوٹین ڈپلوٹین کے انت میں کیا ہوگا کیجما کی سماپتی ہوگی تو اس سمیں یہ کرومو شوم الگ ہو جائیں گے کیونکہ جس پوائنٹ سے جڑے تھے وہاں سے الگ ہو جائیں گے الگ ہونے کے بعد اور کیا ہوگا سینپٹومیل کمپلیکس جو ہوتا وہ ڈگریڈ ہو جائے گا آپ کو میں نے بتایا سینپٹو نیمل کمپلیکس کیا کرتا ہے ہومولوگس کرومو شوم کو جو ہومولوگس کروم ہوتا ہے ان کو دونوں کو بیچ جوڑتا ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو یہ بکھر جائیں گے جب ایک دوسرے میں ایسے بکھر جائیں گے تو ہماری پیرنگ بھی ختم ہو گئی کروسنگ اور بھی ختم ہو گیا اب یہ نورمل اسٹیج میں پہنچ گئے کیسے نورمل میں تو آپ کو یہ نورمل کرومو شوم دیکھیں گے اور وہاں پہ نیوکلیولس نیوکلیر ممبرین ڈسپیر ہونے لگتی ہے اس میں آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے نیوکلیولس نیوکلیر ممبرین ڈسپیر ہو جاتی ہے آپ کا کیجمیٹا سماپت ہونے لگتا ہے سینپٹونیمل کمپلیکس جو ہوتا وہ ڈگریڈ ہو جاتا ہے اس کے ڈگریڈ ہونے سے ہماری جو پیرنگ ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو ہمارے کرومو شوم ہیں وہ الگ الگ ٹرکار سے فیل جاتے ہیں جیسے رہتے ہیں نورمل اسٹیج میں پہنچ جاتے ہیں یہ آپ کا ڈپلو ٹین میں ہوا ڈپلو ٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی پیچی ٹین میں ہمارا کروسنگ اور ہو گیا تھا اس میں آپ کا کلیر نہیں دکھایا گیا میں نے آپ کو کروسنگ اور بتایا ہے کیسے ہوگا اس کے بھی اس کے بعد آپ کی جو کرومو شوم ہیں ڈپلو ٹین میں جیسے ہم ڈپلو نمہ بھی کہتے ہیں ان کو سپریشن ہو جائے گا میں نے بتایا کیا ہو جائے گا سپریشن سپریشن ہو جائے گا سپریشن ہونے کے بعد کیجما اس میں ٹیمنیٹ ہو جائے گا کیجما کا ڈگریڈیشن ہو جائے گا سینیپٹو نیمل نیمل کمپلیکس ختم ہو جائے گا اس کا ڈگریڈیشن ہو جائے گا جیسے پیرنگ بھی ہٹ جائے گی تو یہ نورمال اسٹیج کروموسوم کی پہنچ جائے گی جیسے پہلے تو ایسے ہو جائیں گے آپ کا بات ہے ڈائی کائنیس ڈائی کائنیس ڈائی کائنیس میں دیکھتے ہیں آپ ڈیسٹریبیوٹڈ ڈھراؤ ڈا سیل مطلب ہوئی ہے کہ جب وہ سیپریٹ ہو جائیں گے اس کا سینیپٹو نیمل کمپلیکس ختم ہو جائے گا ڈگریڈ ہو جائے گا کیجما ڈگریڈ ہو جائے گا تو ڈیٹرمنٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ پورے سیل میں کروموسوم کیا ہوں گے فیل جائیں گے اسے یہ بائیویلنٹ جو کروموسوم ہے آپ کے یہ پورے سیل میں کیا ہوں گے تھراؤٹ ہو جائیں گے اس کے بعد کیجما کا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹرمینایزیشن کمپلیٹ ہو جائے گا سماپت ہو جائے گا نکلیو میں نکلیوز ڈیسپیر ہو جائے گا پور طریقے سے اور ڈیپلوٹین میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارا شروع ہوتا ہے اس میں سماپت ہو جاتا ہے یہ بیسٹ سٹیج مجھو سب Section کی جس میں بائیویلنٹ کروموسوم کو ہم کنٹ کر سکتے ہیں دھیان رکھئے گا ہم اپنک کروموسوم کو ہم کس سٹیج میں کنٹ کر سکتے ہیں تو وہہتا ہے ڈائی کاینیسیس کیونکہ اس میں بائیویلنٹ سیسوں میں بہت اچھے طریقے سے فیل جاتے ہیں جس کے فعے سے ہم اس کو کنٹ کر سکتے ہیں فیل کائسے جاتے ہیں کیونکہ وہاں شپریشرو flav zinc蝌 ہو جاتا ہے دونوں کو کیا کرتا ہے جوڑتا ہے کروموسوم کو وہ ڈیگریٹ ہو جاتا ہے کیجمہ ڈیگریٹ ہو جاتا ہے تو اس ویسے یہ سل میں فیلز آتے ہیں ٹھیک ہے جس کے ویسے ہم بائیویلنٹ کو کاؤنٹ کا سکتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ آپ کے سل میں اچھے سے الگ الگ فیلز ہو سکے ہیں یہ جیسے آپ کا ڈائی کائنیسس ہے یہ آپ کا ایک ویر ہے دونوں کے بیچ اب اس طرح کا پیر نہیں بچا اب یہ الگ الگ موپ کر سکیں گے کہنے کا مطلب یہ سواتنتر ہیں انڈیپینڈینٹ ہیں کروموسوم کیا ہیں انڈیپینڈینٹ ہیں جو کہیں بھی موپ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں موپ کر سکتے ہیں ان کے بیچ کیا ہو چکا ہے کروسنگ اوور ہم مان لیتے ہیں یہاں کروسنگ اوور اس بندو پہ کروسنگ اوور ہوا ہے اس میں آپ crossing over کے بعد دیکھیں گے کہ جیسے آپ کو اس میں یہ point ہے تو اس point پہ جب crossing over ہو جاتا ہے تو crossing over ہونے کے بعد ان دونوں point میں آپ کو genetic material کا transfer دیکھے گا یہاں پہ مان لیں یہ کیجما جہاں formation ہوا تھا وہاں genetic material transfer ہو گیا ہے transfer ہو گیا ہے ایسے ہی اس homologous pair میں ہوا ہے تو دونوں pair میں یہ genetic material کا transfer ہونے کے بعد اس میں جب ہمارا di kinases کے بعد جو chromosome ہمارے cell میں فیلز آتے ہیں biowalent کے روپ میں دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ biowalent ہیں biowalent کے روپ میں تو فیلز آتے ہیں تو انہیں ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں count کر سکتے ہیں اس stage میں ڈائی کائنیسس stage میں تو ان کرومو شوم کو اب ہم next stage میں دیکھتے ہیں meta phase میں meta phase میں تو meta phase میں ہمارا یہاں پہ poles کا نرمان ہوتا ہے poles یہ poles ہوتے ہیں یہاں سے spindle fiber formation ہوتا ہے دین اس کے بعد دین اس کے بعد ہمارے یہ جو کرومو شوم ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ان کا ہمارا moment ہوتا ہے opposite pole opposite pole میں کیا ہوتا ہے moment ہوتا ہے تو یہ ہم جو meta phase ہے ابھی ہم نے pro phase first کیا کیا ہے pro phase first کو study کیا ہے pro phase first میں آپ کا اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈائی کائنیسس کے بعد یہ آپ کا جائے گا meta phase میں تو meta phase کو ہم next video lecture میں discuss کریں گے جو آپ کا pro phase first ہے اس کو ہم نے اس میں discuss کیا ہے اس کا جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا جو diagram ہے اس کو آپ اس طریقے سے ضرور اپنی notes میں بنا لیں یہ آپ کا ہے اسے میں رب کر کے آپ کو بتا دیرا یہ جو ہے یہ آپ کا لپروٹین ہے زائیگوٹین اور یہ آپ کا پیچی ٹین تو پیچی ٹین میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں آپ کو اس کے اندر یہ اس کے اندر کیا کروانا ہے کروانا ہے کروسنگ اور کروسنگ اور کو دکھانا ہے کہ کن کے کن کے بیچ میں کروسنگ اور ہو رہا ہے then اس کے بعد آپ کا آئے گا ڈپلوٹین تو ڈپلوٹین میں وہ آپ سیپریٹ ہو جائیں گے کیجما ڈگریڈ ہو جائے گا then اس کے بعد آپ کا ڈائی کائنیسس میں یہ سیل میں پورے سیل میں کیا ہوگا فیل جائے گا اور نیوکلیئر اور نیوکلیولس کا کیا ہو جائے گا ڈگریڈیشن یا ڈسپیر ہو جائیں گی نیوکلیولس اور نیوکلیس یہ ہوتا ڈائی کائنیسس میں ڈسپیر ہو جائیں گے اور جو بائیویلنٹ ہوں گے وہ پورے پوری سیل میں کیا ہو جائیں گے فیل جائیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا and میٹا فیج میں ہم آگے پڑھیں گے یہ آپ کا چتر جو دکھ رہا ہے یہ سینپٹونیمل کمپلیکس ہے اسے میں آپ کو بتایا دے رہا ہوں سینپٹونیمل کمپلیکس اس میں کیا ہوتا پروٹینز ہوتی ہیں پروٹینز جو ہوتی ہیں تو ایک ہومولوگس کمپلیکس اس طرح پہ اب ان دونوں جو ہومولوگس پیر ہے اس کے دو جو کروموشوم کروموشوم کو جوڑنے کے لیے جو پروٹینز ہوتی ہے اس پروٹینز میں کون کون سی ان میں پروٹین انبول ہوتی ہے تو دو کون کون سے کمپونننٹ ہوتے ہیں پروٹینز کے تو دو اس میں ہوتے ہیں لیٹرل ایلیمنٹ یہ ہیں لیٹرل ایلیمنٹ ایک ہوتا ہے سینٹرل ایلیمنٹ یہ کس کا چطر ہے سینپٹونیمل کمپلیکس کا یہ جو بک ہے یہ جو ڈائیگرام میں نے لیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہ کروموشوم ہے کروموشوم کے بیچ میں یہ پروٹین سٹرکچر ہے جسے ہم کہتے ہیں سینپٹونیمل کمپلیکس اس میں دو تین کمپوننٹ ہوتے ہیں دو آپ کے لیٹرل ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور ایک آپ کا سینٹرل ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے دوارہ ہمارے کروموشوم جو ہوتے اٹیچ رہتے ہیں کس میں پیرنگ کے سمیں سینوپسس کے سمیں یا اور یدی آپ کو بیڈیو میں جو بی بیڈیو میں جو بی پرابلم ہوئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اس سے سمندت یا مائٹوسس سمندت جو بھی آپ کے کوششن ہو وہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں and next lecture میں ہم میٹا فیس first اور میوٹک سیکن جو ڈیویجن ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے آپ کو یدی بیڈیو اچھی لگی ہو تو آپ بیڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں thank you